ہیلو فرنز السلام علیکم ویلکم ٹو ریالیٹی ٹی وی دوستو انسان جانور یا پھر پرندے ہوں اللہ تعالیٰ کی ہر تخلیق بہت خوبصورت ہے دنیا میں اس وقت ایسے کئی جانور موجود ہیں جو دو مختلف جانوروں کے کروس سے بنتے ہیں جیسا کہ لائگر ایک ایسا جانور جو میل لائن اور فیمل ٹائگر کے کروس سے بنتا ہے ان کو ہائیبرڈ اینیملز کہا جاتا ہے اس کی ایک اور مثال خچر ہے خچر گھوڑے اور گدھے کے کروس سے بنا ایک جانور ہے لیکن تاریخ میں کچھ ایسے عجیب واقعات بھی سامنے آئے جب انسان اور بندر کا مکسٹر پروڈیوز کرنے کی کوشش کی گئی دوستو کچھ عرصہ پہلے امریکہ میں ایک ایسا ہی تجربہ ہوا یہ تجربہ کیا تھا اس پر بات کرنے سے پہلے ان عجیب واقعات کی ہسٹری جانتے ہیں ایک سو سال پہلے نائنٹین ٹوئنٹیز میں ایک مشہور رشین سائنٹسٹ ایلیا ایونوف ہوا کرتا تھا دوستو اس نے انسان اور چمپینزی کو ملا کر ایک ہائیبرڈ جانور بنانے کی کوشش کی لیکن یہ ناکام رہا اس پر میں ایک مکمل ویڈیو بھی بنا چکا ہوں اسی طرح تاریخ میں ہمیں ایک عجیب چمپینزی بھی ملتا ہے اس کا نام آلیور تھا یہ چمپینزی نائنٹین ففٹی سیون میں پیدا ہوا تھا اور دو ہزار بارہ میں مرا تھا اس کی عجیب بات یہ تھی کہ یہ چمپینزی انسانوں کی طرح بہیف کرتا تھا اس کے چہرے کے ایکسپریشنز اس کا چلنا پھرنا ہر چیز یہاں تک کہ نائنٹین سیونٹیز میں مشہور ہو گیا کہ آلیور ایک ہیومنزی ہے یعنی آدھا انسان اور آدھا چمپینزی دوستو ظاہر سی بات ہے کہ یہ صحیح نہیں تھا دراصل آلیور میں کچھ پیدائشی ڈیفارمنٹیز تھیں جن کی وجہ سے یہ کسی عام چمپینزی سے ہٹ کر تھا دوستو تقریباً ڈیر سال پہلے امریکہ میں ایک عجیب تجربہ ہوا جس میں سائنٹسٹ نے انسانی سیلز ایک بندر کے ایمبریو میں انجیکٹ کیے اس کا کیا مطلب ہے میں آپ کو سادہ الفاظ میں ایکسپلین کرتا ہوں دوستو کسی بھی جاندار چیز کا ڈی این اے اس کی زندگی کا کوڈ ہوتا ہے ڈی این اے کے اندر وہ ساری کیمیکل انسٹریکشنز موجود ہوتی ہیں جن کی مدد سے انسان اور جانور وغیرہ بڑے ہوتے ہیں سروائف کرتے ہیں اور بچے بھی پیدا کرتے ہیں آپ سوچیں کہ اگر انسان کا ڈی اے نے کسی بندر کے ڈی اے کے ساتھ مکس کر دیا جائے یہی سائنٹسٹ نے کرنے کی کوشش کی ہے امریکہ کے ساکھ انسیچوٹ میں یہی تجربہ کیا گیا تھا اس کا آئیڈیا پروفیسر جان کارلوس نے دیا تھا یہ تجربہ امریکن اور چائنی سائنٹسٹ نے مل کر کیا ہے ان لوگوں نے انسانی سیلز کو ایک بندر کے ایمبریو میں انجیک کر دیا دوستو ایمبریو کا مطلب انسان یا جانور کا وہ بچہ ہوتا ہے جو ابھی پیدا نہیں ہوا اور ماں کے پیٹ میں ہی گرو کر رہا ہے سائنٹسٹ نے ایک بندر کے اندر موجود اسی ایمبریو کے اندر انسانی سیلز انجیک کر دیئے اس کے بعد سائنٹسٹ نے اگلے بیس دن تک اس ایمبریو پر نظر رکھی کہ اب کیا ہوگا لیکن انہوں نے بیس دن کے بعد ہی اس کو ختم کر دیا دوستو سائنٹسٹ نے انسان اور بندر کے اس عجیب مکسٹر کو ختم تو کر دیا لیکن اس کے بعد دنیا بھر میں سوال اٹھائے جانے شروع ہو گئے دوسرے سائنٹسٹ کا کہنا تھا کہ یہ بہت خطرناک ہے کل کو کوئی بھی اس تجربے کو آگے لے کے جا سکتا ہے ہمیں نہیں پتا کہ بندر اور انسانی ڈی این ایس کو ملانے سے کیا چیز سامنے آئے گی اور ہمیں اس چیز کو سنبھالنا کیسے ہوگا کیا ہم اس کو ایک بندر کی طرح ٹریٹ کریں گے یا ایک انسان کی طرح سائنس کے نام پر یہ ایک انیتھیکل تجربہ ہے دوستو دنیا میں پہلے ایک انیتھیکل تجربہ ہے دوستو دنیا میں پہلے بھی ایسے ایکسپیرمنٹس کیے جا چکے ہیں جیسا کہ دوہزار انیس میں جبان میں چوہوں کے ایمریوس کے اندر انسانی سیلز انجیکٹ کیے گئے تھے اس سے پہلے جبان میں اس پر پابندی تھی لیکن دوہزار انیس میں یہ پابندی ہٹا دی گئی تھی یہ تجربہ کوئی چوہ نمہ انسان بنانے کے لیے نہیں تھا بلکہ جیپنی سائنچس کا پلان یہ تھا کہ یہ ایسے جانور بنائیں گے جن میں انسانی آرگنز ہوں ان آرگنز کو بعد میں انسانوں کے جسم میں ٹرانسپارٹ کیا جانا تھا یعنی یہ میڈیکل سائنس کے لیے تھا بہرحال ایسے تجربے انتہائی خطرناک ثابت ہو سکتے ہیں دنیا میں اب اس بات پر بحث ہو رہی ہے اور لوگ ایسے ایکسپیرمنٹس کی شدید مخالفت کر رہے ہیں دوستو آپ لوگ مجھ سے انسٹرگرام پر بھی کنیک کر سکتے ہیں اس کا لنک نیچے ڈسرپشن میں موجود ہے ویڈیو پسند آئی ہو تو ویڈیو کو لائک ضرور کر دیں ایسی انٹریسنگ ویڈیوز دیکھنے کے لیے اس چینل کو سبسکرائب کر لیں اور بیل آئیکن پر بھی ہٹ کر دیں تاکہ اس چینل کی ویڈیوز کے نوٹفیکشنز آپ کو ملتے رہیں اپنا بہت زیادہ خیال رکھیں اللہ حافظ موسیقی